موسیقی ارشاد رانجانی کو زخمی ہونے کے بعد ایمبولنس میں دوبارہ گولیاں ماری گئی میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق پہلی مرتبہ فائرنگ سے چہرے پر گولیاں نہیں لگی تھی ادارت میں ایمبولنس ڈرائیور کا بیان بھی کلم بن کہا رحیم شاہ نے ایمبولنس رکھوائی اس کے پاس پسٹال تھا ایمبولنس کا دربازہ کھلنے کے آواز آئی فائر کے بعد زخمی کی چیخو پکار سنائی دی اسپتال پہنچایا تو دم توڑ چکا تھا ایمکیو ایم رہنماؤں اور کارکنوں نے بھتا نہ دینے پر فیکٹری کو آگ لگائی سانہہ بلدیا کیس میں گواہ کی تصدیق کراچی کی انصدادے دہشتگردی عدالت میں کیس کی سمات فیکٹری کے پروڈکشن انچارج کا بیان کلم بن کیا گیا گواہ نے کہا ایمکیو ایم والوں نے پچیس کروڑ روپے بھتا مانگا کم کرنے کا کہا تو زبیر شریہ نے جواد دیا رقم بیس کروڑ سے کم نہیں ہوگی خیبر پختون خوار پجاب کے کئی علاقوں میں طوفان بارو باران، بارش، پشاور، سواپی بردان، دیر اسمیل خان، جمرود، پتخیلہ، راوپنڈی میں آدھی اور بارش سے تواہی کئی چھتیں اور دیواریں گر گئیں کسٹیبل سمیت چھے افراد جا بھک، درجن و زخمی، پشاور میں آدھی سے بی آجی اسٹیشن کی سیلنگ اکھڑ گئی سرگودہ میں آدھی کے باعث کئی درخت اکھڑ گئے، سائن بورڈ گر گئے گیس اور بجلی چوری میں ہنارا بانی خر سمیت بڑے بڑے لوگ ملاوث ہیں فواد چودری کا کہنا ہے، وزیراعظم نے بڑے بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی ہنارا بانی کا فواد چودری کو ارجانے کا نوٹس بیجنے کا اعلان کہا کردار کشی پی ٹی آئی کا وطیرہ بن چکی وزیراعظم نے جواب میں بجلی بلو کی تفصیلات شیئر کر دی وکیلوں پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے بل ادا کرنے کا مشورہ پچھلے دس سالوں میں ساٹھ ارب ڈالر آپ نے لیا وہ کدھر گیا فاجہ آصف ہوں، احسن اقبال ہوں یہ تمام لوگ جو ہیں بڑی کرپشن میں ملوث ہیں حمزہ شباز اور شباز شریف فیملی کی بارے میں حیران کن قسم کے جو اس وقت انکشافات سامنے آ رہے ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اور شباز شریف اور نواز شریف پلکل ایک پیٹرن پر کام کر رہے ہیں شہباز شریف خاندان کے بارے میں حیران کن انکشافات سامنے آ رہے ہیں وزیر اطلاعات فواد چوہدری کی کابینہ اجناس کے بعد گفتگو کہا لگ یہی رہا ہے کہ نواز شریف اور زرداری ایک ہی طرح سے کام کر رہے ہیں خواجہ آصف اور احسن اقبال بڑی کرپشن میں ملوث ہیں دس سال میں ساٹھ ارب ڈالر کرزہ لیا گیا زرداری اگر لوٹے ہوئے پانچ ارب ڈالر واپس کر دیں تو مہنگائی کم ہو سکتی ہے ایش آئی بینک اور عالمی بینک کے بعد عالمی مالیاتی تارے نے بھی پاکستانی محیشت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی آئی ایم ایف کی ورڈ ایکنومنگ آؤٹلک رپورٹ جاری معاشی اشاریوں میں بیٹری کلک دابات کا مشفرہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ترقی کی رفتار میں کمی اور بیرزگاری میں اضافہ ہوگا رواہ مالی سال اقتصادی ترقی دو اشارہ نو فیصد بجھر خزارہ سات اشارگیہ دو فیصد تک رہنے کا انکار ٹیکس امنیسٹی سکیم میں وزیراعظم کی ہدایت پر تبدیلیاں اندرونے ملک کالا دھن سفیت کرنے پر سات اشارہ پانچ فیصد اور بیرونے ملک کالا دھن سفیت کرنے پر پانچ فیصد تکس کی تجویز بینامی ایکاؤنٹس کلیر کرانے پر دو فیصد مزید تکس لیا جائے گا بڑے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کو سکیم میں شامل ہونے کی اجازت کی تجویز شہباز کریں گے پرواز آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا لندن روانگی کا اعلان کہتے ہیں اللہ نے ان کے چھوٹے بیٹے کو فرزند بڑے بیٹے کو شادی کے بیس سال بعد بیٹی دی عدالتی احکامات پر نام ای سی ایل سے نکلنے پر وہ پوتی اور پوتے کو دیکھنے جا رہے ہیں اپنا تیبی معاینہ بھی کرائیں گے جلد بطن واپس لوٹ آئیں گے جالی اکاؤنس کے اس میں عاصف زرداری اور فریال تالپور کی عبوری زبانت کا آج آخری روز بیپس پاچی کے رہنماؤں کے قانونی ٹیم سے مشابت زرداری اور فریال کا آج سلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کا بھی فیضلہ عدالت نے دونوں رہنماؤں کی زبانت دس اپیل تک منظور کی تھی ڈاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس فاروق عرفان نے استیفہ دے دیا استیفہ صدر کو ارسال کر دیا گیا جسٹس فاروق عرفان کے خلاف سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں کاربائی چل رہی تھی آفشور کمپنیز میں بھی نام آیا کہتے ہیں انہوں نے آفشور کمپنی کے تحت بیرون ملک جائدادے دوہزار ایک دوہزار دو میں بنائی جبکہ ہائی کورٹ کے جج دوہزار دس میں بنے ان کے خلاف شکایت کنندہ نظر چوہان مفروع ہیں گورنر سندھ بھی پروٹوکول کے شوکی نکلے عمران اسماعیل دو درجن سے زائد گاڑیوں کے کافلے میں ہیدر آباد پہنچے ادھر گورنر سندھ کا کہنا ہے آئندہ الیکشن ایمکیو ایم سے مل کر لڑنے کا فیصلہ وقت آنے پر کریں گے وزیر آزم نے پہلے بھی کہا تھا بانی کو مائنس کر کے سامنے آنے والی ایمکیو ایم کو سیاسی جماعت تسلیم کرنے کو تیار ہے سیراس الحق نے پانچ سال کی دوسری مدت کے لیے امیر جبات اسلامی کا حلف اٹھا لیا کہتے ہیں آج بھی عمروں کی سوچ موجود ہے سیاسی انجینرنگ کی جاتی ہے کابینہ میں موجود مشرف کے درجن بھر وزرا جمہوریت کا مزاق کڑا رہے ہیں مسنوی طریقے سے بنائے گئی حکومت بے اثر ہے معاشی و ادھالی کی ذمہ دار حکومت ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے وزیر آزم عمران خان سے بہرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد کی ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی روابط بڑھانے پر اتفاق بہرین کے وزیر خارجہ نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادبا سے بھی ملاقات کی باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال رونائی کی مسلحہ فاج کی کمانڈر نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی سی ٹی ڈی کا خفیہ اطلاع پر آپریشن تین دہشتگرد گرفتار کاروائی فیصل آباد کے علاقے ڈپیٹی والا انٹرچینج کے قریب کی گئی سی ٹی ڈی کے ترجمان کے مطابق دہشتگردوں کی شناخت نور محمد نور رہیم اور جولہ بیب کے ناموں سے ہوئی فیصل آباد میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کو نشانہ بنانا چاہتے تھے کاراتشی سے موٹلنگ کے لیے لہور آنے والی لڑکی قتل لڑکی کلاش تین دن پہلے شاہدرہ سے ملے مقتولہ کی شراخت اقراہ سعید کے نام سے کر لی گئی پولیس کے مطابق مقتولہ کا والد اور خالہ کاراتشی سے لہور آ رہے ہیں ان کے پہنچنے پر کیس کی تفتیش کا ادارہ بڑھایا جائے گا جاول پنڈی میں بھائی نے دو بہنوں کو گولیاں مار کر خودکشی کر لی نور النصہ نامی ایک بہن موقع پر جاں بھاگ شمسو نصہ نامی دوسری بہن کی حالت اسپتال میں تشویش ناک پولیس کے مطابق راشد ستی عدالتی اہلکار تھا ابتدائی طور پر واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا لگتا ہے ادھر اسلام آباد میں چھوٹے بھائی نے بڑے کو قتل کر دیا خیبر پختون خاک کے علاقے ٹانک میں دل خراش واقعہ ایک شخص نے تین بیٹیوں بیٹے اور بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی تمام افراد سپرد خاک نماز جنازہ میں سینکڑوں لوگوں کی شرکت جربنی میں مقیم کشبیری اور سکھ رہنماؤں کی جاسوسی کرنے والا بھارتی جوڑا پکڑا گیا غیر ملکی خبرشنسی کے مطابق منموہن اور کومل چیت دوہزار پندرہ سے بھارتی خوبے جنجی راہ کیلئے جاسوسی کر رہی تھی دوہزار پندرہ کچھ کرنے والا بھارتی خوبے جنجی راہی تک لنے والا بھارتی خوبے جنجی راہی تک بعد دوہاری بھارتی خوبے جنجی راہی تک پاکستان کا مصبت امیج اجاگر کرنے والے جرمن سفیر کی تائیناتی کی مدت پوری مارٹن کوبلر کو جلد وطن واپسی کی تیاری کوبلر کے پاکستانی مددہ اداس ہو گئے جرمن سفیر نے گزشتہ روز ایف سی اہلکاروں کے ساتھ تلبیدائی کھانا کھایا بچوں کے ساتھ جوگنگ بھی کی وولڈ کپ کے وام اپ میچز کے ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوگی انگلینڈ اور ویلز میں وام اپ میچز چوبیس سے اٹھائیس مئی تک کھیلے جائیں گے پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش کے خلاف وام اپ میچز کھیلے گا وولڈ کپ دو ہزار انیس کا آغاز تیس مئی سے ہوگا چینی صبح گوی یونگ میں ایک خاتون فیول بھرنے کے بعد پمپ نوزل کو لگ کر نہ بھول گئی جس کے بعد فیلنگ پوائنٹ گیر پڑا موسیقی